السلام علیکم بھر میں ہوں سہیل شہزاد میکینکل انجننگ پریکٹیسز سے آج ہم بات کریں گے بیرنگ اور اس کی ٹائپ کے بارے میں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیرنگ مشین کے روٹیٹنگ پارٹس کی فرکشن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے یعنی مشین کے اندر جب پارٹس گھومتے ہیں تو ان کے گھومنے سے فرکشن پیدا ہوتی ہے اور بیرنگ اس فرکشن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے بیرنگ مشین کے پارٹس کو گائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور مشین کی روٹیشن کو سموت کرتا ہے اگر ہم کسی بھی شیفٹ یا مشین کے انٹرنل کمپننٹ کو بغیر بیرنگ کے گھومانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا اس صورت میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے بیرنگ کے انٹرنل پارٹ یعنی انر ریس کو شارف پر ماؤنٹ کیا جاتا ہے اور آوٹر پارٹ یعنی آوٹر ریس کو کسی بھی ہب یا ہاؤزنگ میں فکس کر دیا جاتا ہے اور یہ پارٹ نارملی فکس ہوتا ہے لیکن کسی سپیشل اپلیکیشن میں اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے بیرنگ کی انر ریس اور آوٹر ریس میں بالز کیش کی مدد سے ایک درمیانی فاصلے کے تحت گھومتی ہیں اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم ہے دوستو بیرنگ کی شارف پر دو طرح کے لوڈ پڑتے ہیں ایک ہوتا ہے ریڈیل لوڈ اور دوسرا ہوتا ہے ایکزیل لوڈ جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں ریڈیل لوڈ کسی بھی شارف کے ایکسس پر نائنٹی اینگل پر پڑھنے والا لوڈ ہے اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ شارف کے وائی ایکسس پر پڑھنے والا لوڈ ریڈیل لوڈ کہلاتا ہے ایکزیل لوڈ شارف کے ایکسس پر پڑھتا ہے اور شارف کو ایک طرف دھکا مارتا ہے یعنی شارف کو ایک طرف پش کرتا ہے بیرنگ پر ایسا لوڈ جو ایکزیلی ریٹیٹ کر رہا ہو وہ ایکزیل لوڈ کہلاتا ہے یعنی ایکزیل لوڈ وہ ہوتا ہے جو شارف پر پیرلل اسی ایکسس پر پڑھتا ہے ایکزیل لوڈ کے لیے ہم تھرس بول بیرنگ استعمال کرتے ہیں تو دوستو اگر ہم ایکزیل لوڈ کے لیے لفظ تھرس کا استعمال کریں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں بیرنگ کی ٹائپس کے بارے میں کہ یہ کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں تو دوستو ان کی دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں ایک بال بیرنگ ہوتا ہے اور دوسرا رولر بیرنگ بال بیرنگ میں ہمارے پاس دیپ گروپ بال بیرنگ سیلف لائننگ بال بیرنگ انگولر کنٹیکٹ بال بیرنگ اور تھرس بال بیرنگ آ جاتے ہیں جبکہ رولر بیرنگ میں ٹیپر رولر بیرنگ سفیریکل رولر بیرنگ سرنڈریکل رولر بیرنگ اور نیڈر رولر بیرنگ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیپ گروپ بال بیرنگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ یہ اینیمیشن دیکھئے ایسا بیرنگ جس کے گروپ انتہائی گہرے بنے ہوں اور ان میں گروپ میں بال اس طرح موف کریں کہ سارا لوٹ اچھے طریقے سے برداشت کر سکیں بیرنگ کے اندر بال کے آپس میں درمیانی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کیج کا استعمال کیا جاتا ہے بیرنگ کے اندر جو کیج ہوتی ہے وہ بال کو پکڑ کے رکھتی ہے اور ان کے درمیانی فاصلے کو قائم رکھتی ہے کیج کے نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا کہ بال آپس میں اٹیچ ہو جائیں گی اور بیرنگ کے فیلیر کا باعث بنیں گی یہ تو تھا بال بیرنگ اگر ہم بال کی جگہ رولر استعمال کریں گے تو بیرنگ کا نام یہاں پہ پھر تبدیل ہو جائے گا اور ہم پھر اس بیرنگ کو رولر بیرنگ کہیں گے اور یہ بات بتائی گئی ہے بیسک کانسٹ کے لیے کہ بال بیرنگ اور رولر بیرنگ میں کیا فرق ہوتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں انگولر کنٹیکٹ بال بیرنگ کی طرف اگر کسی بھی شارف پر ایکزول اور ریڈیل لوڈ دونوں اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو وہاں ہم انگولر کنٹیکٹ بال بیرنگ کا استعمال کریں گے ان دونوں لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے آوٹو ریس کے درمیان انٹرنل کولر کو انگل میں بنا دیا جاتا ہے تاکہ اگزل اور ریڈیل لوڈ پڑھنے کی صورت میں شیف کو ایک حد تک ٹفلیکٹ کر سکیں اور بال ایکزل لوڈ کو بھی برداشت کر سکے اب آگے بڑھتے ہیں سیلف لائننگ بال بیرنگ کی ٹائپ کی طرف سیلف لائننگ بال بیرنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں بیرنگ کے اندر والا پارٹ یعنی انر ریز گھومنے روٹیشن کے دوران ڈفلیکٹ ہو سکتی ہے یعنی اگر ہماری شیف اچھے طریقے سے الائن نہیں ہے اور روٹیشن کے دوران ادھر ادھر ہو رہی ہو تو بیرنگ کی انر ریز بھی ادھر ادھر ہی ہوگی اور شیف کی ڈفلیکشن کی وجہ سے ہونے والی مسیلائنمنٹ کو مینج کر لے گی لیکن یہاں پہ ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ مسیلائنمنٹ بھی ایک حد تک اس بیرنگ کے ذریعے کنٹرول ہوگی اور اگر allowable limit کی حد سے بڑھ جائے گی تو یہ بیرنگ بھی فیل ہو جائے گا ریڈیل لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے جو بھی بال بیرنگ تھے وہ استعمال ہوتے تھے لیکن اگر ہمارے پاس جو ایکزل لوڈ ہے تھرسٹ لوڈ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا جائے اگر ایکزل لوڈ اور ریڈیل لوڈ کے ساتھ ساتھ ان کے درمیانی لوڈ کو بھی کانٹر کرنے کی ضرورت پڑے تو اس صورت میں واحد حل ہوتا ہے تھرسٹ بال بیرنگ کا تو تھرسٹ بال بیرنگ دوستو ایکزل لوڈ اور ریڈیل لوڈ کے درمیانی فاصلہ میں جو لوڈ تیسرا پڑھ رہا ہو اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے یہ اس پکچر میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک فلر ہے فارماسوٹیکل میں لگاوا ہے یا بیوریج میں بھی اسی طرح ہم یوز کرتے ہیں اس کو بارٹل کو کرنے کے لیے تو اس میں جب لوڈ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ تھرسٹ لوڈ زیادہ پڑتا ہے کیونکہ اس کو گھومانا ہوتا ہے پورے فلنگ سٹیشن کو تو یہاں پہ بال بیرنگ کے جگہ ہم تھرسٹ رولر بیرنگ استعمال کریں گے تو ہمیں اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھرسٹ بال بیرنگ اور تھرسٹ رولر بیرنگ کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ کیا ہوگا اگلی ٹائپ ہے ٹیپر رولر بیرنگ کی اور یہ بیرنگ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی انر اور آوٹر ریس ایک کونگل شیپ میں ہوتی ہے یعنی وہ ٹیپرڈ اس کی سرفیس ہوتی ہے اور یہ ریڈیل اور ایکزل لوڈ جو کہ ایک ڈریکشن میں ہوں اس کو اچھے طریقے سے برداشت کرتی ہے اور یہ بیرنگ جو سوٹیبل ہیں وہیکل ہفز میں کرین ہوسٹنگ ایکپنڈ میں گیر باکسز میں پیپر شوگر انڈسٹری میں سیمٹ پلانٹس اور اس طرح کی ڈیفرنڈ انڈسٹری میں یہ حد سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں دوستو اب آپ دیکھیں گے نیڈل رولر بیرنگ اس بیرنگ میں رولر کا ڈائیومیٹر کم کر دیا جاتا ہے اور رولر کی لیند بڑھا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لینئر کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے بیرنگ ہیوی لوڈ کو بہت اچھے طریقے سے برداشت کرتا ہے اب آپ یہ اینیمیشن میں دیکھیں گے آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جگا یہ تو تمام تھے اوپر والے بیرنگ جو چھوٹے چھوٹے لوڈ برداشت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی شیف کے لیے لیکن اگر ہم نے بڑے لوڈ کے لیے کوئی بیرنگ استعمال کرنا ہو یا ٹربائن کو ہم نے اس کی شاپ کو گھمانا ہو یا ریلوے انجن یا ریل ڈبے کے پئیوں کو گھمانا ہو تو اس صورت میں ہم کون سا بیرنگ استعمال کریں گے تو دوستو اس صورت میں ہم جو بیرنگ کی ٹائپ یوز کریں گے وہ ہے سلائڈنگ سرفیس بیرنگ لیکن سلائڈنگ سرفیس بیرنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا سلنڈگل رولر بیرنگ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ نارملی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ہائی ریڈل لوڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ مسلائنمنٹ کا بھی زیادہ مسئلہ ہو تو یہ بیرنگ انتہائی مفید ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے دوستو سفیریکل رولر بیرنگ میں بال کے دونوں سائٹ پہ سفیر بنا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ مسلائنمنٹ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکے اور اگر کوئی آپریشن کے درمیان شیف ڈیفلیکٹ ہو رہی ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ابزورپ کر سکیں تو آپ یہ اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح یہ موف کر رہی ہے اور یہ بیرنگ اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ شکایت آتی ہو بیرنگ کی دوسری ٹائپ جو کہ سلائیڈنگ سرفیس بیرنگ ہے اس میں جنرل بیرنگ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ہمارا جنرل بیرنگ ہے یہ ہے فکشن بیرنگ جنرل بیرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل بیرنگ کی لوڈنگ کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ بہت زیادہ لوڈ کیری کرتا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں انٹی فرکشن بیرنگ سے انٹی فرکشن بیرنگ جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے بال بیرنگ ہو یا رولر بیرنگ ہو وہ اتنا لوڈ نہیں لے سکتے جتنا فرکشن بیرنگ لیتا ہے جیسا کہ نام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرکشن بیرنگ ہے تو اس بیرنگ میں فرکشن بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے یعنی یہاں پر جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ سلائیڈنگ کانٹیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر لوبریکشن کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فرکشن کو پیدا ہونے سے کم سے کم کیا جائے اور بیرنگ کو ویر ٹیر سے بچایا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پہ ایک پوائنٹ اس کو دے دیا جاتا ہے اور وہاں سے کانٹینوسلی آئل اس کو دیا جاتا ہے اور اگر زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو کچھ سپیشل بھی جنرل بیرنگ ہوتے ہیں جن کے جیکٹ میں وارٹر سرکولیشن کروا دی جاتی ہے اور ایک طرف سے پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے وہ نکل کے دوبارہ منی سپری پاؤنٹ یا کولنگ ٹاور کے تھو دوبارہ تھنڈا ہو کے بیرنگ کو سپلائی کر دیا جاتا ہے یہ بیرنگ نورملی ہائی سپیڈ ٹربائن ریلوے انجن ان کے ریل ڈبے ان سب میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس بیرنگ نے لوڈ کو برداشت کرنے کے ساتھ اس کو موف کرنے کا بھی کام دینا ہوتا ہے جنرل بیرنگ کیوں کہا جاتا ہے جنرل بیرنگ کی کسٹرشن بہت سمپل ہوتی ہے اس میں ایک بیرنگ ہوزنگ ہوتی ہے اور اس میں فٹ ہوتا ہے بوش جس کو ہم لائنر کہتے ہیں اور اس کے اندر پھر شارف فٹ ہوتی ہے جتنا عصہ شارف کا بیرنگ کے اندر ہوتا ہے اسی کو جنرل کہا جاتا ہے مزید یہ کہ جنرل اور لائنر کے درمیان کلیرنس ہوتی ہے اسی کلیرنس کو فل کیا جاتا ہے تاکہ فرکشن کو کم سے کم کیا جائے اور اس کو کسے فل کیا جاتا ہے وہ آئل ہوتا ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہاؤزنگ کے ٹاپ پہ اس کے پوائنٹ دی ہوتے ہیں جنرل بیرنگ کی جو کنسٹرکشن ہوتی بہت ہی سمپل ہوتی ہے اس میں بیرنگ ہاؤزنگ ہوتی ہے اور اس میں فٹ ہوتا ہے بوش جس کو لائنر بھی کہتے ہیں اس کے اندر پھر شیارف فٹ ہوتی ہے جتنا عصہ شیارف کی بیرنگ کے اندر ہوتا ہے اسے ہی جنرل کہا جاتا ہے تو اب ہمیں سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم جنرل اس کو کیوں کہتے ہیں مزید یہ کہ جنرل اور لائنر کے درمیان کلیرنس ہوتی ہے اسی کلیرنس میں آئل فل کیا جاتا ہے تاکہ فرکشن کو کم سے کم جنریٹ کیا جا سکے اور ہاؤزنگ کے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کے لئے پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے آئل فل کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرنگ کا لائنر ہے جس کو ہم بش کہتے ہیں وہ ایک وقت کے بعد آہستہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ رائٹ پہ دیکھیں گے فوٹو میں تو اس کے اندر آپ لائن یں نظر آ رہی ہیں اور یہ بش ہوتا ہے ریپیر ریبیل یعنی بش کو نکال کر چینج کر لیا جاتا ہے اور یہ بش جو ہے وہ بنا ہوتا ہے جیسا کہ براس برونز گن ہیں پہلی ٹائپ ہوتی ہے سالڈ جنرل بیرنگ جو کہ چینج بل نہیں ہوتا جب کہ دوسرا ٹائپ ہوتی ہے بش جنرل بیرنگ جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے اور تیسری ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کو پلمبر بلوگ ٹائپ بش بیرنگ کہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ہو تو آپ لوگوں سے شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میں جو جو نئی چیزیں ایڈ کرتا ہوں چینل میں آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ میں آپ سے